حیثیت میں لیکن آپ آدھی بات کر رہے ہیں نا سر آپ پوری بات نہیں کر رہے ہیں قوم کے ساتھ میں جی نہیں 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 میں بالکل پوری بات کر رہا ہوں اور میں آپ کی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ دیکھو اس ملک میں مارکٹ میں جو شیاست دان اویلیبل ہیں آپ پوری قومی یہ انتخابات کا اور پلوٹیکل پروسس کا انیلیسز تو کر کے دیکھیں یہ الیکٹیول فینامنا ہے کیا جن کونسٹیٹوینسیز کو اپنا غلام بنا لی ہے جن ووٹرز کو اپنا غلام بنا لی ہے سسٹیمیٹک طریقے سے نوکریاں وہ دیں گے تھانے میں وہ جائیں گے سر عمران خان نے کہا تھا یہ ختم کر کے آوں گا میں نے تو اس لیے ان کو جی ان کو ہائی ان کو نہیں کر سکتا بس نہیں کر سکتا لہا تو پہلے بتا جاتے ہیں دیکھیں میری بات سنے جو زبان صاحب ایسے میں ان سے اگری کرتا ہوں اخلاقیات بڑی سیلیکٹیو لگاتے ہم عمران خان صاحب پہ تو میرا خیال سے ایک خاص طبقے کی طرف سے بالکل اخلاقیات اپلائی نہیں ہوتی ان کی گورنمنٹ کے اوپر اور میرا خیال ہے آپ بھی اس طرح اپلائی ان کو انکاؤنٹر نہیں کرتے جنرل صاحب بی بھی آئیم راؤں کمپلیٹلی کامران آپ کی یا عذر جاوید صاحب کی رائے پہ ہو تو پھر تو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھنک دینا چاہیے نہیں 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 میری رائے ان کے ساتھ نہیں ملتی سر میں تو سواب پچھوں نہیں 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 نہ آپ کی رائے چلے گی نہ میری رائے چلے گی جب وقت آئے گا تو اس کا فیصلہ ووٹر کریں گے لیکن بیریسٹر صاحب کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے ان کو میرا سلام کہیں انہوں نے ایک نظم آپ کو سنا دی ہے جی جی ان کو کوزے میں دریاہ بند ہو گیا یہاں ضمیر فروشوں کی کوئی کمی ہے یہاں تو ایمان بکتے ہیں ضمیر بکتے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں لے آئے گئے پروونچل اسمبلی میں لائے گئے فلان کا جہاز چلا اور لائے گئے کیا یہ دودھ پیتے بچے تھے جو بیلافس لا کر لائے گئے اگر ضمیر فروش تھے کل بھی تھے آج بھی ہیں آئندہ بھی ہوں گے ضمیر ایک دفعہ بیچا جاتا ہے روز روز نہیں بکتا وہ جب ایک دفعہ کمرو مائز ہوتے ہیں وہ ہر سٹیج پہ کمرو مائز ہوتے ہیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں آپ نے بڑی آر روانی سے کامران آپ نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ معیشت جہاں پہ نواز شریف نے چھوڑی تھی اس کو دیکھ لیں اور آج عمران کی معیشت دیکھ لیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر جہاں مشرف نے چھوڑی تھی ادھر واپس چلے جائیں ان تمام سیاسی پارٹیوں سے جان چھوڑا لیں اس وقت تو ملک کا بیرونی کرزہ تیتی ضرب تھا آج ایک سو تیسر عرب ہو گیا ہے اور یہ چودہ سالہ جمہوریت نے ایک سو عرب اس میں جمع کی ہیں اگر ملک کو کرزوں پہ چلانا ہے اور مقروض ہی کرتے چلے جانا ہے تو پھر واپس چلے جاؤ مشرف کے دور میں سر امیری ار سن لیں اس وقت دولر بھی بہتر سر بہت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مہت آنیر بتا رہا ہوں میرا ووٹ مشرف صاحب میں نہیں ہے تو میں تو ان کو ووٹ دے دوں گا میں آپ کے ایگریمنٹ سے بلکل اگری کرتا ہوں ایک بات اور یہ میں صرف سر میری بات تو سن لیں سر میری عرض تو سن لیں آپ کو دوبارہ آ رہا رہا ہوں آپ کے پاس ہی ہوں میں فور تا سیک او آرگومنٹ نہیں کہہ رہا میں بلیو کرتا ہوں کہ مشرف صاحب جو ہے کیونکہ میں تو خیر اپنا جنرلزیم ان کے ساتھ سٹارٹ کیے تو آئیم بائسٹ فور ہم تو میں ان کو ووٹ دوں گا لیکن وہ الیکٹڈ پولیٹکس میں نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ یہ تو کہہ رہے آپ قرآن شریف اور حدیث کی آدھی آدھی آیت پڑھ کے سلارے اس وقوم کو آپ کہہ رہے کہ رشوت لینے والا جو ہے دینے والا جو ہے وہ تو ہے حرام کھا رہا ہے وہ تو غلط ہے لجائز ہے لیکن جو رشوت لینے والا ہے وہ جائز ہے عمران خان صاحب کو کس طرح جنرل صاحب آپ اگر باوردی بھی ہو جائے تو اس جلم سے آپ استثرا دے سکتے ہیں کہ یہ دو نمبر پولیٹکس چھانگا مانگا کی نواز شریف کے دور کی یہ عمران خان صاحب نے کنٹریو کرائی پنجاب میں کرسی لینے کے لیے جہاں پی ایم ایلین مجورٹی میں تھی اور فیڈرل کے اندر وہ مجورٹی میں نہیں تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا اور لوٹو کے ساتھ ابھی بھی ان کی پرائیمشنشپ قائم ہے جب قوم سے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ یہ گندے اڈے میری پارٹی میں ان میں اور ان میں کیا فرق اسٹیٹس کو کا ویسے بندہ بہت ایماندار ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں ذاتی حیثیت میں لیکن آپ آدھی بات کر رہے نا سر آپ پوری بات نہیں کر رہے قوم کے ساتھ میں نہیں 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 میں بلکل پوری بات کر رہا ہوں اور میں آپ کی اس بات کو ڈینائر نہیں کر رہا کہ دیکھو اس ملک میں مارکٹ میں جو شیاست دان اویلیبل ہے آپ پوری قومی یہ انتخابات کا اور پلیٹیکل پروسس کا انیلیسز تو کر کے دیکھیں یہ الیکٹیول فینامینا ہے کیا جن کونسٹیٹوینسیز کو اپنا غلام بنا لی ہے جن ووٹرز کو اپنا غلام بنا لی ہے سسٹیمیٹک طریقے سے نوکریاں وہ دیں گے تھانے میں وہ جائیں گے سر عبران خان نے کہاتا یہ ختم کر کے آنگا میں نے تو اس لیے ان کو جی ان کو ہائی ان کو نہیں کر سکتا بس نہیں کر سکتا دیکھیں میری بات سنیں یس نہیں 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 پہلے بتا دیتے تو پھر دیکھو ملک میں آپ کمپیر کریں جس طرح پہلے کہا کہ ڈیول اینڈ ڈیپ سی کی جو بات ہے کیا آپ زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں یا ان کی دونوں پارٹیوں کی حکومتوں کے مقابلے میں کیا یہ پوری حکومت ان سے زیادہ کرپٹ ہے نہیں ہے سر کرپشن کا جو انڈیکس ہے اوورال انٹرلیشنل پاکستان میں عبران خان صاحب کے دور میں کرپشن بڑی ہے پرسیپشن وائی سر ہمارے پاس تو وہی انڈیکس ہے باقی تو میں نہیں پتا آپ کے پاس کوئی میئرمنٹ اگر ہوگی تو کوئی اور ہوگی اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن برحال یہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہے دیکھو نا اگر جی بتائیے بتائیے جنرل صاحب بتائیے دیکھیں میں دیکھیں آپ کی اپنی میں نے پہلے کہا نا کہ ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے ایک رائے میری ہو سکتی ہے عوام کی فیصلہ فائرنٹ نہیں ہے فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے اور قوم کرے گی بلکل ٹھیک لیکن بس میں آپ سے یہ اسپیکٹ کو کر سکتا ہوں جنرل صاحب کہ جس طرح آپ کہیں کہ جی میں بیماری نہیں کرتا اور میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گا یہ ہمارا پرائیم ایسر ایسے ہونا چاہیے تھا کہ نہ وہ اپنے نیچے اور آپ بیبسے کی بات کر رہے وہ تو شگر والوں کا آگئی بیبس نظر آئے آج کی ڈیٹ تک وہ تو آٹے والوں کے وہ تو ہرے کیا کے بیبس نظر آئے تو اس لیے اگر آپ جنرل صاحب سوات میں ہمیں نہیں لاسکتے تھے حضرت جی او سی آپ کو گھر بیٹھ جنا چاہیے تھا اگر آپ اتنی بیبس جی آپ کو میری بات سنیں نا جوڈیشل سسٹم نے کتنے کرپ لوگوں کو آج تک سزا دی ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ عمران کا بنایا ہوا نہیں ہے کتنے لوگوں کو سزا دی ہے جنرل صاحب یہ تو ٹوٹل گورننس کا معاملہ ہے ڈی سی ایسیز کا معاملہ ہے پنجاب کی گورننس کا معاملہ ہے اس میں عدلیہ کان سے آگی نہیں نہیں سر نہیں عدلیہ آگئی نا دیکھو جب کرپ لوگوں کا اس ملک میں اعتصاب نہیں ہوگا وہ سروائیو کرتے رہیں گے سوال عزر جاویز صاحب یہ ہے کہ جو بھٹی صاحب جو نوحہ پڑھ رہے نواز شریف کا کہ بے شرم ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کو تو اپری شکل نہیں دکھانی چاہیے لٹے رہے ڈاکو ڈکیت اور اس ستم زریفی ہے کیا پی ایم ایل این کے جو ووٹر ہیں وہ بھی آپ کی خیال میں یہی سمجھتے ہیں جو بھٹی صاحب سمجھ رہے ہیں اور یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ whatever جو بتا دی ہے انہوں نے میں سزا کیا کہوں الفاظ وہ نہیں دے رہے ہیں یہ جی ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی ذاتی رہا ہے لیکن میرے خیال ہے شاہد ارشاد بھٹی صاحب کی میموری میں سے جولائی دوزار اٹھارہ سے لے کے ستمبر اکتوبر دوزار اٹھارہ کا وہ عرصہ ختم ہو گیا یا ڈیلیٹ ہو گیا جب ان کو یہ یاد نہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو اکثریت نہیں تھی نون لیگ بڑی اکثریت بھی جماعت تھی اور جس طرح جہانگیٹرین صاحب کا تیارہ چلا جس طرح وہاں پہ اس وقت الزامات لگے کہ لوگوں کو خرید کر بھر بھر کے لا کے پنجاب حقومت کی پنجاب کی حقومت خائم ہوئی شاہد بھٹی صاحب وہ وقت بول گئے شاہد ان کو یہ وقت بھی یاد نہیں ہے کہ جب فیڈرل میں نمبر پورے نہیں تھے تو کس طرح لوگوں کو کہ جہانگیٹرین صاحب پر الزام ہے ہو سکتا ہے غلط ہو کہ انہوں نے وہ سارے لوگ نمبر ارنج کی ہے شاید ان کو یہ بھی بول جائے گیا ہوگا یہ بھی بھی فیڈرل حکومت اکثریت میں نہیں ہے ان کے پاس نمبر نہیں ہے شاید ان کو یہ وہ وہ وقت بھی بول گیا جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا چیئرمنٹ سینٹ کا اور کس طرح سے جو ووٹوں کی خرید افروخت ہوئی اور ایک اقلیت والا بندہ جو ہے اس کو چیئرمنٹ سینٹ بنا دیا گیا میں لیکن شاید یہ اخلاقیات اس وقت نہیں ہوتی تو شاید نواز شیف صاحب پہ ان کا ذرا زور زیادہ ہے نواز شیف صاحب کچھ بھی ہو آپ ان کے الزامات ہیں لیکن فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے اب ووٹر کے پاس جانے تھے الزامات اس وقت یہ بھی ہیں کہ جو یہ آٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا اس کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی اس حکومت میں بھی الزامات ہیں تو وہ اخلاقیات نہیں تھی کہ ڈسکا الیکشن کی رپورٹ اگر آپ لے لے تو اس وقت چیف منسٹر صاحب کا تو کم از کم وہ استیفہ آنا چاہیے کہ ان کے انڈر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ اخلاقیات ہمارے اپنے اپنے میار ہیں کہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں وہ اچھی لگتی ہے آپ نے پوائنٹ آگیا جی